موسیقی آج جس کپل کی میں سٹوری سنانے جا رہا ہوں ایک زمانے میں اس کپل نے جیسے مانو دھوم مچا دی ہر کوئی ان کے پین تھا اور ہر کوئی ان کو دیکھنا چاہتا تھا ایک ساتھ اور چاہتے تھے لوگ یہ جل سے جل شادی کرنا تھے لیکن شاید وقت کو اور قسمت کو یہ مجبوری ہے اور شاید اسی کے جلدے یہ دونوں الگ دی آج میں کہانی سنانے جا رہا ہوں اور دکھانے جا رہا ہوں آپ کو شاہد کپور اور کرینک کپور کرینک کپور اور شاہد کپور دراصل دو ہزار چار میں سب سے زیادہ ہارٹس کپل مانے جا رہے تھے اس ٹائم پہ دونوں ایک دوسرے کو اچھے سے لیٹ کر رہے تھے سب کچھ ٹھیک تھاک چل رہا تھا اور اگر نیوز چینلز کی مانے تو کرینک کپور نے زم کے ایک انٹرویو میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں اور شاہد کپور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رلیشنشپ میں ان دونوں کا رلیشنشپ اکدم ٹھیک تھاک چل رہا تھا سب کچھ بہتر چل رہا تھا اس کے بعد ان لوگوں نے ساتھ میں ایک فلم بھی کی جس مووی کا نام تھا فیدہ اور فیدہ کرتے کرتے یہ لوگ اور زیادہ ایک دوسرے کے قریب آ چکے لیکن شاید کہتے ہیں قسمت کو ملنا مجبوری نہیں تھا اور شاید یہی ہوا قسمت کو ملنا منظوری نہیں تھا ان دونوں کا اور شاید اسی لیے یہ دونوں ایک دوسرے سے لگ ہوں لیکن کہیں نہ کہیں الگ ہونے میں کئی چیزیں تھی جو شاید آپ کو نہیں بتا دراصل کرینہ کپور اور شاہد کپور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہسی خوشی کے ساتھ رہ رہے تھے اور ایک دوسرے کے ریلیشنشپ کو کبھی نہیں چھپاتے تھے میڈیا کے سامنے بھی ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنے سی یہ دونوں کبھی پریز نہیں کرتے لیکن شاید شاید کچھ ایسا ہو گیا جس کے چلتے ان دونوں کے بیچ میں دوری آ گیا بات تھی دوہزار ساتھ کی اس سے پہلے دوہزار چھے میں شاید کپور کی مووی شروع ہو چکی تھی جس کا نام تھا جب بھی میٹ جب بھی میٹ مووی کے اندر یہ دونوں ایک ساتھ کام کر رہے تھے جب بھی میٹ مووی کو کافی زیادہ لوگ پسند کرنے والے تھے اور پسند بھی کیا جب وہ مووی ریلز ہو گئی لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ شاید کپور اور کرینہ کپور اب دونوں ایک دوسرے سے پوری طریقے سے رکھ ہو چکے ہیں دراصل ان کی لیو سٹوری میں ایک دن سیف علی خان صاحب نے کمنٹ کیا تھا ان دونوں کپل کے بارے میں کہ یہ دونوں اقدم شگر کپل ہے اور شاید یہ بات کہیں نہ گئی شاید کپور اور کرینہ کپور کے رشتے کو فتم کرنے کے لیے کافی تھے اور یہی ہوا شاید کپور دوہزار ساتھ میں اپنی مووی کی شوٹنگ جب بھی میٹ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے قسمت کنیکشن کی مووی شوٹنگ کرنے کے لیے کینیڈا جانے پہ ان کے اور بدیا بالن کے لف افیر کی خبریں تیزی سے پھیلنے لگے اور جس کی چلتے کرینہ کپور پوری طریقے سے ٹوٹ گئی کرینہ کپور نے اس بارے میں بات کرنا بلکل نہیں چاہا اور انہوں نے اس پل ہاتھ تھام دیا چھوٹے نواب کا یعنی سیف علی خان صاحب سیف علی خان صاحب اور کرینہ کپور دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آگئے ان پلوں ہیں اور شاہد کپور کو اس بات کی بھنک تک نہیں ہو رہی پر جب شاہد کپور جبی میٹ کی شوٹنگ کو جو آدھی چھوڑ کے گئے دیر پورا کرنے آئے تو ایک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شوٹنگ پوری کی اور دونوں نے ایک دوسرے سے بینہ بات کیے سیٹ پر سے چلے گئے اور وہ ان لوگ کی آخری فلم تھی جو ان لوگوں نے ساتھ میکنی جس کا نام تھا جبی میٹ جبی میٹ کے بعد ان دونوں نے انناؤنس کر دیا تھا کہ ہمارا بریک اپ ہو جاتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو اس بریک اپ کی وجہ نیوز کے انوصار اور میڈیا کے انوصار سیف علی خان کو بھی مانا جاتا ہے کیونکہ سیف علی خان نے دوہزار ساتھ میں کرینہ کپور کے ساتھ زم کے ایک انٹرویو میں جہاں پہ وہ فیشن شو میں گئے تھے وہاں پہ پورے بے باغ انداز میں انناؤنسمنٹ کر دیا تھا کہ ہاں میں اور کرینہ ساتھ میں رہ رہے ہیں اور بہت خوش ہیں اور اسی وقت دوہزار ساتھ میں ہی مووی آئیزین کی ٹشن ٹشن مووی میں ایک انٹیمیٹ سین دینے کے بعد سب کو پوری طریقے سے یقین ہو گیا تھا کہ سیف علی خان اور کرینہ کپور ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں دونوں نے اس بارے میں کبھی بات دیا شاہد کپور نے بھی کبھی اپنے بریک اپ کو لے کے کچھ نہیں کہا حالانکہ دوہزار آٹھ میں شاہد کپور نے اس کے بارے میں کچھ سٹیٹرز ڈالے تھے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اور فیس بک اپاؤنٹ پہ کہ ہاں کبھی کبھی دل تو دکھتا ہے لیکن ہر باتیں ہر کسی کو نہیں سمجھا سکتے اور شاہد کپور نے اس کے بعد ایک انٹرویو میں جا کے کہا کہ ہاں ہم دونوں الگ ہو چکے ہیں لیکن میں کرینہ کپور کے لیے کبھی کچھ برا نہیں سوچتا اور یہی چاہتا ہوں کہ وہ زندگی میں ہمیشہ خوش رہے ہیں اور اس کے بعد کرینہ کپور نے اپنی چھپی توڑی اور انہوں نے کہا تو زنگ کے ایک انٹرویو میں کہ ہاں اب ہم دونوں پوری طریقے سے الگ ہیں اور میں اپنی زندگی میں آگے پر سکتی ہوں اور شاہد کپور اپنی چھپی اب جو جہاں پر ہے جیسے ہے وہ بہتر ہے ایک وقت پہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ دونوں لفت کپل شادی کرنی لیکن ان کے گھر والوں کو بھی ان کے بارے میں پتا چل چکا تھا لیکن کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں فاصلے محبت کو کم کری دیتے ہیں شاید یہی ہوا شاہد کپور کے جب بھی میٹ کی شوٹنگ بیچ میں چھوڑ کے چلے جانے کے بعد کینیڈا نے ان کی خبریں اڑنے لگی جب ودیاب آلن کے ساتھ تو شاید کہیں فاصلوں نے محبت کو ختم نہ دیا اور شاید اسی وجہ سے یہ ایک پریم کہانی بنتے بنتے ادھوری رہے ہیں دونوں کے دلوں میں کہیں نہ کہیں کسک ضرور رہ گئی پر شاید آج بھی محبت کہیں نہ کہیں زندہ ہے آج شاہد کپور اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہے اور کرینہ کپور اپنی فیملی کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہے لیکن کہیں نہ کہیں محبت دلوں میں زندہ رہ گئی آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن نیوز میرے یعنی عبید کے ساتھ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی اور بیل آئیکن کو دوانا بلکل ملتے ہیں